اردو زبان کی چوتھی کتاب میں میں نے پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 31 پڑھا چکا انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 32 پڑھیں گے چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تاروں بھری رات ارے چھوٹے چھوٹے تاروں کے چمک دمک رہے ہو تمہیں دیکھ کر نہ ہوئے مجھے کس طرح تحیر کہ تم اوچے آسماء پر جو ہے کل جہاں سے آلہ ہوئے روشن اس روش سے کہ کسی نے جڑ دیئے ہیں گوہر اور لعل گویا جو ہے آفتابے تابا نے چھپایا اپنا چہرہ وہی جلوہ گر ہوئے تم یہ تمہاری جگمگاہت ہے مسافیروں کے حق میں بڑی نعمت اور راحت اگر اتنی روشن بھی نہ میسر آتی ان کو تو غریب جنگلوں میں یوں ہی بھولتے بھٹکتے نہ تمیز راسو چپ کی نہ طرف کی ہوتی اٹکل نہ نشانے رہ پاتے وہ غریب کھیت والے وہ امیدوار دہقا کہ کھڑی ہے جن کی کھیتی کہیں کھیت کٹ رہا ہے کہیں کہہ رہا ہے خرمن نہیں آکھ ان کی جھپکی یوں ہی شام سے سہر تک ہے تمام رات جاگے نہ گھڑی ہے وہاں نہ گھنٹا نہ شمارے وقتوں سات مگر اے چمکنے والوں ہو تمہیں انہیں سمجھاتے کہ گئی ہے رات اتنی وہ جہاز جن کے آگے ہے وسیع بحر عازم انہیں ہونناک موجوں سے مقابلہ ہے کرتا کوئی ہے چلا وطن سے کوئی آ رہا ہے واپس انہیں کچھ خبر نہیں ہے کہ کدھر ہے ان کی منزل نہ تو مرحلہ نہ چوکی نہ سراغ رہ کا ہے نہ کوئی دلیل و رہبر مگر اے فلک کے تاروں تم ہی ان کے رہنما ہو ہم معنی پڑھیں گے تحیر تحیر کا مطلب ہے حیرت تابا تابا کا مطلب ہے روشن دہقا دہقا کا مطلب ہے گاؤں کا رہنے والا کسان مرحلہ مطلب منزل آلہ کا مطلب ہے اونچہ یا بلند رہبر رہبر کا مطلب ہے راستہ دکھانے والا راس راس کا مطلب ہے دایا خرمن خرمن کا مطلب ہے کھلیان سراغ کا مطلب ہے پتا یا نشان فلک کا مطلب ہے آسمان گوھر کا مطلب موطی چپ مطلب بایا ہونناک یعنی خطرناک دلیل کا مطلب ہے ثبوت یا نشان آپ سبق نمبر 32 تک پڑھ لیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 33 پڑھیں گے